بسم اللہ الرحمن الرحیم کلک کیجئے تاکہ نئی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ اس نیت سے شیئر کیجئے ہماری ویڈیوز کہ یہ آگے جا کے جہاں کہیں بھی کام آئیں گی جن جن کے بھی کام آئیں گی وہ آپ کے مرہومین کو ایسالے ثواب ملتا رہے گا تو اس ایسالے ثواب کی نیت سے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیے اور شیئر کیجئے ضرورت منطق پہنچے کی آپ کو بھی ثواب ملے گا اچھا تو ایک بیماری ہوتی ہے جس میں آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا اکثر کہ ان کے جسم پر خال پر جو ہے نا وائٹ وائٹ داغ بن جاتے ہیں سفید کلر کے سفید کلر کے جو داغ ہوتے ہیں یہ جب تک اسٹارٹ ہوتے ہیں تو عموماً جسم کے اندر کپڑوں کے اندر ہوتے ہیں جب تک تو انسان خاموشی کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کو برداشت کرتا رہتا لیکن جب وہ بڑھتے بڑھتے کپڑوں سے باہر کی طرف بھی آنے لگ جاتے ہیں انشان تو وہ مجبور ہو جاتا ہے اور بہت پریشان ہوتا ہے اور دیکھنے والے بھی ذرا استناب کرتے ہیں دوسرے لوگ بھی اور سہرے کے بیماری ہے تو اب اللہ ہی اس کا جو اہنا حل کر سکتا ہے نا اچھا اس کو کہتے ہیں برست یہ دو قسم کی ہوتی ہے ایک تو کیلشن کی کمی کے وجہ سے بھی ہوتی ہے اور دوسرے یہ جلد کا کینسر بھی ہو سکتا ہے بہرحال یہ جو کچھ بھی ہو یہ سفید داغ جو ہیں نا یہ بڑے جو ہیں نا بہت نامناسب ہوتے ہیں ان کے حل کے لیے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں اور وہ آپ دیکھیں کہ یہاں پاکستان میں عموماً ہر جگہ ملیاتا ہے شل جم اس کو شل غم بھی کہتے ہیں پتوں والا بھی ہوتا ہے اور بغیر پتوں کے بھی ہوتا ہے وائٹ کلر کا بھی ہوتا ہے اور ریڈ کلر کا بھی شل جم بھی کہتے ہیں شل غم بھی کہتے ہیں یہ ایک درمیانے سائز کا شل جم لیجئے اور اس کو جو بھی مریض ہو اس کو روزانہ ایک درمیانے سائز کا شل جم کھلا دیجئے وہ جب کھاتے رہیں گے کھاتے رہیں گے تو ان کا جو کیا کہتے ہیں اس مرض کی جڑیں کٹتی رہیں گے اندر سے جسم کے اندر کہیں سے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام جن کی کونڈوں کی نظر بھی ہوتی ہے انہوں نے فرمایا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ اس کی جڑیں کٹتی